ناظرین ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل ہو کر رہے گا پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ کو پیغام دے دیا پاکستان کے وزر خارجہ اساقڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کی تعمیر سے پیچھے نہیں ہٹے گا اساقڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنی ویٹو پاور استعمال نہیں کرنے دیں گے اساقڈار کا کہنا تھا کہ ہم پر کوئی حکم صادر نہیں کیا جا سکتا حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کے مفادات کے بنیاد پر اسے کب کیا اور کیسے کرنا ہے فروری میں پاکستان کی سبکدوش ہونے والی نگران حکومت نے منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے اربو ڈالر کے جرمانے سے بچنے کے لیے ایرانی سرحد سے ملحق پاکستانی علاقے میں پائپ لائن کا ایک چھوٹا سا حصہ تعمیر کرنے کی منظوری تھی مارچ میں اقتدار سمالنے والی وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت نے ابھی تک اس منصوبے پر کام شروع نہیں کیا اپریل کے آخر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کے اختتام پر جاری ہونے والے ایک طویل مشترکہ بیان میں اس پائپ لائن کا صرف سرسری سا ذکر آیا تھا جس کی وجہ سے ایسی قیاسرائیاں سامنے آئیں کہ یہ منصوبہ پٹھری سے اتر گیا ہے اس آگڑار نے اس تصور کو مسترد کرتے ہوئے پاکستان امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے اس منصوبے میں تاخیر کر رہا ہے کہا کہ ہمیں اپنی دلچسپی کو دیکھنا ہے ہمیں اپنے وعدوں کو دیکھنا ہوگا تاہم اس آگڑار نے تسلیم کیا کہ پائپ لائن ایک ایسا مسئلہ ہے جو کافی پیچیدہ ہے ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے دورے کے بعد جس میں دونوں فریقوں نے دو طرفہ تجارت کو دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا تھا امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر خبردار کیا تھا کہ اسلام آباد کو تہران کے ساتھ کاروبار کرنے کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے نائب وزیر ویدان تفٹیل نے گزشتہ ماہ ایک بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ عمومی طور پر ہم ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر غور کرنے والے کسی بھی شخص کو پابندیوں کے ممکنہ خطرے سے آگا رہنے کا مشورہ دیتے ہیں پاکستان اور ایران نے جون دو ہزار نو میں گیس کی فروغت اور خریداری کے معاہدے پر دستاقت کیے تھے جس کی ترسی دونوں ممالک کے درمیان بچھائی جانے والی پائپ لائن سے ہونی تھی یہ پائپ لائن ایران کے جنوبی پارس فیلڈ سے توانائی کے بہران سے دو چار پاکستان کو یومیا ساڑھے سات سو ملین سے زائد ہزار ملین مکب فٹ گیس فراہم کرے گی ابتدا سے ہی اس منصوبے پر امریکہ کی جانب سے خطشات کا اظہار کیا گیا تھا اور امریکی پابندیوں کے قوم سے پاکستان کی طرف سے تعمیر میں تاخیر جاری ہے جبکہ ایران نے دو ہزار گیارہ میں دعوت کیا تھا کہ اس نے پائپ لائن کا اپنا حصہ مکمل کر لیا ہے بائرن انتظامیہ نے متعدد بار کہا ہے کہ وہ پاکستان ایران پائپ لائن کی حمایت نہیں کرتی کیونکہ تہران کے جہوری پروگرام کی وجہ سے اس پر امریکی پابندیاں آئے ہیں گزشتہ دنوں پاکستان میں ایرانی کانسل جنرل حسن نوریان نے بھی پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے تاخیر کے شکار گیس پائپ لائن کے ایک منصوبے کو مکمل کرنے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے حسن نوریان نے کہا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن بین الاقوامی پابندیوں کے تحت نہیں آتی اور یہ کہ دونوں ممالک اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں انہوں نے اس بارے ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ اگر پاکستان اس سال اپنی سرزمین پر پائپ لائن مکمل نہیں کرتا تو کیا ایران اس کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتا ہے پاکستان کے گھریلو اور سنتی سارفین حرارت اور توانائی کی ضروریات کے لئے قدرتی گیس پر انحصار کرتے ہیں پاکستان کو اپنے تیزی سے کم ہوتے ہوئے گیس کے زخائر کی وجہ سے سستی گیس کی سخت ضرورت ہے اور بلند سطح پر مہنگائی کے دوران الین جی کے سودوں میں سپلائے مہنگی ہو رہی ہے